مہترم جناب غلام رسول صاحب السلام علیکم ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہمارے ویب سائٹ پر یاد فرمایا آپ کا سوال ہمیں موصل و جواب حاضر آپ نے پوچھا کہ میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ اس تنجہ کے بعد بھی کچھ وقت تک پیشاب کے قطرے گرتے رہتے ہیں اس صورت میں میرے وضو اور نمازوں کا کیا ہوگا مہترم غلام رسول صاحب یہ ایک عذر ہے اور ایک بیماری بھی جب اس تنجہ کے بعد میں یہ قطرے گرتے ہیں اور یہ یقینی ہے تو آپ ایسا کیا کریں کہ اس تنجہ وغیرہ کرنے کے بعد کچھ دیر تک آپ صبر کر لیں کچھ آرام کر لیں جب یہ قطرے گریں اور اس مرلے سے جب آپ نکل جائیں تو دوبارہ باطروں میں جائیے اور اپنے عذر کو ساتھ کیے دھوئیے دھونے کے بعد میں آن کر کے آپ وضو کرنے کے بعد نماز پڑھئیے اب ظاہر ہے کہ جب قطرے گریں گے تو آپ کے کپڑے تو ناپاک ہو جائیں تو ایسے شخص کو یہ چاہیے کہ عام کپڑے پہنے کے لیے جو استعمال کرے اس کے علاوہ اپنے ساتھ ایک علیدہ سے تہبند رکھ لیں قطرے وغیرہ گرنے کا مرلہ جب ختم ہو جائے تو اس کے بعد آپ وضو کیا کریں اور وضو کرنے کے بعد تہبند باندھ کر اور آپ نماز پڑھ لیا کریں اور نماز کے بعد تہبند اتار دیں تاکہ وہ جو ناپاک پتلون ہیں کبھی اگر قطرے گریں تو اس پتلون یا اس پاجامے کو ناپاک رکھیں وہ علیدہ سے ایک صاف کپڑا آپ کے ساتھ ہونا چاہیے یعنی استنجا کرنے کے بعد کچھ دیر آپ سبر کریں تاکہ قطرے کا مرلہ گزر جائے تو اب نیچے کا تہبند گویا تبدیل کر کے تہبند یا کوئی اور پاجامہ خاص نماز کے لیے مخصوص کر لیں اور اس طریقے سے آپ نماز اب نہیں پڑھ سکتے ہیں اور نماز کو بچا کریں موسیقی